بسم اللہ الرحمن الرحیم بڑی حبر یہ ہے کہ حکومت اور اسٹیبلشمنٹ نے تحریک لبیگ پاکستان پر کریک ڈون کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے اندر کی حبر یہ ہے کہ کسی اور جماعت کو بہانہ بنا کر تحریک لبیگ پاکستان کے قائدین کے اوپر ایف آئی آرز درج کی جائیں گی اور ان ایف آئی آرز میں تحریک لبیگ پاکستان کے امیر سعید رزوی صاحب کو اور قائدین کو نامزد کر کے گرفتار بھی کیا جا سکتا ہے اندر کی حبر ہے آپ لوگوں کو اس ویڈیو میں یہ بھی بتاؤں گا کہ حکومت اور اسٹیبلشمنٹ تحریک لبیگ پاکستان کے قائدین اور کارکنان کے اوپر کریک ڈون کیوں کرنا چاہ رہی ہے اور حافظ سعید رزوی صاحب کو کیوں گرفتار کرنے جا رہی ہے اس کے پیچھے بڑی وجہ کیا ہے اور بہانہ کیا بنایا جا رہا ہے یہ بھی آج کی اس ویڈیو میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں لیکن ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ لوگوں سے یہی ریکویسٹ ہے اگر آپ نے ابھی تک اس ویڈیو کو لائک نہیں کیا ہوا تو ویڈیو کو لازمی سے ابھی لائک کر دیں اور جن لوگوں نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا وہ چینل کو بھی لازمی سے سبسکرائب کر لیں آپ لوگوں کو بتاتا چلو کہ حکومت کی جانب سے ایک نوٹیفکیشن جاری کیا گیا ہے جس کو 24 نیوز کے اوپر بھی چلایا گیا ہے اور دنیا نیوز کے اوپر بھی چلایا گیا ہے جس میں کہا گیا ہے کہ 13 اور 14 آگاست کو کسی بھی سیاسی جماعت کو ریلی کی اجازت نہ دینے کا فیصلہ کیا گیا ہے آپ لوگوں کو بتاتا چلو کہ کچھ لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ یہ فیصلہ اس لیے کیا گیا ہے چونکہ پی ٹی آئی کو دہشت گرد جماعت ڈیکلئر کر دیا گیا ہے اور پی ٹی آئی چاہتی ہے کہ وہ اس حوالے سے ریلی نکالے 14 آگاست کا نام لے کر لیکن جب لوگ کٹھے ہو جائیں تو پھر وہ عمران ہان کی رہائی کا مطالبہ کریں گے اس وجہ سے جو ہے یہ نوٹیفکیشن جاری کیا گیا ہے لیکن اندر کی حبر یہ ہے کہ پی ٹی آئی نے اس طرح کی کوئی ریلی نکالنے کا فیصلہ نہیں کیا جبکہ تحریک لبیگ پاکستان نے 14 آگاست کو پنجاب کے تقریباً پچاس سے ساٹھ ہزلا کے اندر ریلی نکالنے کا فیصلہ کیا ہوا ہے اور تحریک لبیگ پاکستان ایسا پہلی دفعہ نہیں کر رہی بلکہ جب سے تحریک لبیگ پاکستان بنی ہے اس وقت سے اب تک ہر سال تحریک لبیگ پاکستان نظریہ پاکستان ریلیاں پورے پاکستان بار میں کرتی ہے آپ لوگوں کو بتا دو کہ تحریک لبیگ پاکستان آنے والا جو ابھی الیکشن ہونے جا رہا ہے اس میں پی ڈی ایم کی سخت حریف بن چکی ہے اور پی ڈی ایم کو کانٹے کی تکر دینے جا رہی ہے اور یہ بھی حچہ ظاہر کیا جا رہا ہے کیونکہ پی ڈی ایم کی حکومت نے اتنی مہنگائی کی ہے اور لوگ متنفر ہو چکے ہیں اور لوگوں کے سامنے ایک ہی جماعت باقی بچی ہے وہ تحریک لبیگ پاکستان ہے بڑھتا ہوا عوامی رجان ہے جو تحریک لبیگ پاکستان کی طرف جا رہا ہے اور جو موجودہ اسٹیبلشمنٹ ہے وہ کبھی بھی یہ نہیں چاہتی کہ تحریک لبیگ پاکستان کو لوگ ووٹ ڈالیں اور یہ حکومت میں آئے اسی وجہ سے تحریک لبیگ پاکستان کو دبانے کے لیے یہ ایک بہانہ بنا کر نوٹیفکیشن جاری کیا گیا ہے اور اس نوٹیفکیشن کے باراکس تحریک لبیگ پاکستان کے قائدین کے اوپر ایف آئی آرد وغیرہ دار جکار کے ان کو گرفتار کرنے کی کوشش بھی کی جائے گی تاکہ تحریک لبیگ پاکستان اپنی جو الیکشن کمپین ہے وہ صحیح طریقے سے نہ چلا سکے آپ لوگوں کی اس حوالے سے کیا رائے ہے کومٹ سیکشن میں ہمیں اپنی رائے سے ضرور اگاہ کیجئے گا ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں